موسیقی 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 گانا تھا وہ دوستو فورٹی سیونتھ فلم فیئر آوارڈ لگان فلم کے لیے ملا تھا جعوید اختر صاحب کو ایک بار پھر رادہ کیسے نہ جلے اس کے بعد بات کرتے ہیں فورٹی ایٹھ جو فلم فیئر آوارڈ تھا جو سن دوہزار تین میں گھوشت کیا گیا تھے ساتھیہ فلم کے لیے گلزار صاحب کو ساتھیہ جو ٹائٹل سونگ تھا اس کے لیے نوازہ گیا تھا گلزار صاحب کو دوستو فورٹی نائنٹھ فلم فیئر آوارڈ تھا دوہزار چار میں کل ہو نہ ہو فلم کے لیے جعوید اختر صاحب کو ایک بار پھر نوازہ گیا تھا دوستو ٹائٹل سونگ جو تھا کل ہو نہ ہو دوستو پچاس ماہ جو فلم فیئر آوارڈ تھا دوہزار پانچ میں ہوا تھا ویرزارہ فلم کے لیے جعوید اختر صاحب کو ایک بار پھر تیرے لیے جو گانا تھا گیت تھا اس کے لیے نوازا گیا تھا ان کو فلم فیر آوارڈ دوستو ملا تھا دوستو بطور گیتکار اکیابنوہ جو فلم فیر آوارڈ تھا دوہزار چھے میں ہوا تھا گزار صاحب کو ایک بار پھر کجرارے کجرارے بنتی اور ببلی فلم کے لیے ان کو فلم فیر آوارڈ ملا تھا دوستو ففٹی سیکنڈ فلم فیر آوارڈ دوہزار ساتھ میں ہوا تھا پرسون جوشی اس بار ان کو ملا تھا چاند سفارش گانا فنہ کا تھا کمال کا گیت تھا وہ بھی اس کے بعد بات کرتے ہیں ففٹی تھرڈ 53 میں فلم فیر آوارڈ کی جو سن دوزار آٹھ میں ہوا تھا وہ ایک بار پرسون جوشی صاحب کو ملا تھا دوستو فلم تھی تارے زمین پر گانے کا ٹائٹل جو تھا ماں تھا دوستو اس کے بعد 54 میں فلم فیر آوارڈ جو سن دوزار نو میں ہوا تھا جاوید اختر صاحب کو ایک بار پھر جشن بخارا جو تھا اکبر فلم کے لیے ان کو ملا تھا دوستو 55 پچپنوہ فلم فیر آوارڈ 2010 میں ہوا تھا ارشاد کامل صاحب کو ملا تھا آج دن چڑھیا لب آج 56 جو فلم فیر آوارڈ تھا 2011 میں گزار صاحب کو پھر ایک بار سنمانت کیا گیا تھا دل تو بچہ ہے جی عشقیہ فلم کے لیے 57 فلم فیر آوارڈ 2012 میں ارشاد کامل صاحب کو ایک بار پھر ملا تھا نادان پرندے جو فلم تھی راک سٹار فلم تھی 58 فلم فیر آوارڈ 2013 میں گزار صاحب کو چھلا جب تک ہے جہاں کے لیے ملا تھا دوستو 59 فلم فیر آوارڈ 2014 میں پرسون جوشی صاحب کو ایک بار پھر زندہ ٹائٹل تھا گانے کا بھاگ ملکہ بھاگ فلم کے لیے ان کو ملا تھا دوستو اس کے بعد بات کرتے ہیں 60 فلم فیر آوارڈ جو کی سن 2015 میں ہوا تھا رشمی سنگھ کو ملا تھا ان کا گیت تھا مسکرانہ سیڈی لائٹ فلم کے لیے ان کو یہ آوارڈ ملا تھا 61 جو فلم فیر آوارڈ 2016 میں ہوتا ارشاد کامل کو ایک بار پھر اگر تم ساتھ ہو تماشا فلم کے لیے ان کو فلم فیر آوارڈ سے نواز آ گیا تھا دوستو 62 میں فلم فیر آوارڈ کے لیے جو سن 2017 میں ہوا تھا امیتاب بھٹا چاریا کو چنہ میریا ٹائٹل تھا اے دل ہے مشکل فلم کے لیے دوستو 63 63 فلم فیر آوارڈ 2018 میں جو ہوا تھا اس میں ایک بار پھر امیتاب بھٹا چاریا صاحب کو اللو کا پتھا جو گانے کا ٹائٹل تھا جگہ جاسوس فلم کے لیے ان کو یہ سنواز ملا تھا دوستو 64 میں فلم فیر آوارڈ جو 2019 میں ہوا تھا ایک بار پھر گلزار صاحب کو اے وطن فلم رازی کے لیے ان کو یہ آوارڈ دیا گیا تھا 65 ماہ فلم فیر آوارڈ جو سن 2020 میں ہوا تھا ڈیوائن انکر تیواری گلی بائی فلم کے لیے اپنا ٹائم آئے گا بڑا ہی موٹیویشنل گانے تھے اس فلم کے دوستو 66 فلم فلیر آوارڈ جو 2021 میں ہوا تھا دوستو اس میں گلزار صاحب ایک بار پھر سرمانت ہوئے تھے چھپک چھپک ایسا حیدان کچھ کنفیوزن سا ہے اس کے بعد 67 فلم فیر آوارڈ جو 2022 میں دوستو ہوا تھا کوسر مونیر تھی ان کو یہ لہرہ دو 83 جو فلم آئی تھی رنویر سنگھ کی فلم تھی دوستو اس کے بعد آخری جو ابھی سن 2023 میں ہوا تھا 68 فلم فیر آوارڈ اس میں ایک بار پھر امیتاب بھٹا چاریا کو کے سریعہ ٹائٹل سے برماستر فلم کے لیے نواز آ گیا تھا دوستو دوستو یہ تو سن 2023 تک کے فلم فیر آوارڈ کی سیکنڈ دوسری ویڈیو تھی دوستو تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے دوستو شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے دوستو دھنے بات